نوٹس ہے کیا وزیر تعلیم ازرائے کرم مطلع فرمائیں گے کہ کیا یہ درست ہے کہ مقمہ تعلیم میں اسادزا کی تائینیاتیوں کے لیے بلوچستان بر میں سی ٹی ایس پی کے تحت ٹیسٹ مرکت کیے گئے بے اگر جز علف کا جواب اسبات میں ہے تو مقمہ تعلیم میں اسادزا کی تائینیاتیوں کے عمل کو کب تک مکمل اور کس فارمولے کے تحت اعلان کرے گی تفصیل فرام کی جائے شکریہ جی وزیر تعلیم اور تقریباً فرسٹ تاریخ کو ان کو ہم ان کے جو ویب سائٹ پہ آویزہ کی جائیں گی یو سی وائز اور ہرڈسٹک میں انشاءاللہ تعلیم ان کے ویب سائٹ پہ اور ان کو آویزہ کریں گے انشاءاللہ شکریہ فارمولا اس کا ساتھ فارمولا یہ یو سی وائز ہوں گے جتنے جس یونین کوسٹر میں جتنے پوسٹے ہوں گے اس کے مطابق ہوں گے جتنے پاس کیے ہوں گے اور فارس سیکل تھرڈ جتنے آئے ہم ان کو انشاءاللہ اٹھائیں گے سیکریہ اسمبلی رخصت کی درخواہ جو مورک ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے کہ میں نے یہ کیوں پیش کیا تو آپ مزید بات کرنا چاہتے ہیں جی اس پہ ہوتا ہی اسی طرح ہے توجہ دلاو کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیں دیکھیں یہ تو آپ تیری کلتوان آپ کا وہ ہے آپ نے توجہ دلاو آپ نے وہ کر دیا سوال کر دیا آپ کو جواب موصلوں کے متعلقہ نہیں نہیں میں ابھی آپ کو اسے پچھلے بھی دیکھ لیں سر ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ سوال ایک کنٹیکسٹ میں اس لیے گیا سب سے پہلے تو میں محمد خان لیڈی صاحب کو داد دیتا ہوں کیونکہ بلوچستان میں گزشتہ چھ سے سات سال میں کسی میں بھی اتنا کانفیڈنس اور کرج نہیں تھا کہ وہ ایڈیوکیشن کے ان سارے محکموں کے ملازمتوں کو اعلان کریں اس کے لیے بھی بہت بڑی کرج کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے اور ان کے محکمے نے اگر یہ سٹیپ لیا ہے اچھی بات ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بلوچستان میں اس وقت نو ازار سات سو کے قریب جناب چرمین نو ازار سات سو کے قریب آسامیاں بلوچستان میں خالی ہیں میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ بھئی آپ ڈیٹا وغیرہ جو ہے سنا صاحب کے اسٹیٹرک ساداد و شمار بڑے خراب ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں کہیں سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہاں سے ہیں بلوچستان میں پانچ ازار جو اس وقت ہمارے پاس اسکول ہیں جناب والا پانچ ازار دو سو ستائیس سنگل ٹیچر اسکول ہیں آوٹ آف ہمارے پاس جتنے تیرہ ازار کے قریب اسکول ہیں اس میں سے پانچ ازار دو سو کے قریب ستاون کے قریب وہ سنگل ٹیچر ہیں دو ازار اسکول ہمارے ایک ازار پانچ سو چورانوے دو ازار ستارہ میں تھے ابھی دو ازار انیس میں دو آزار کے قریب ہمارے اسکول بند ہیں اس لیے کہ سنگل ٹیچر ستہ یہ ہو گئے سات آزار بلوستان میں ٹوٹل اسکول کتنے ہیں جناب والا تیرہ آزار کے قریب ہے ساڑھے تیرہ آزار ساڑھے تیرہ آزار میں سے بلوستان میں پچاس فیصد اسکول وہ اس وقت سنگل ٹیچر پہ چل رہے ہیں سنگل ٹیچر مینز کلاس ایک سے لے کر کلاس پنجم تک جو ہے ایک استاد جو ہے وہاں پہ دو سو سے تین سو بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا اثر جو ہے یہ ہے کہ بلوستان میں جو تعلیم کا زوال ہے گو کہ بلوستان میں بہت زیادہ پیسہ لگایا گیا لیکن بلوستان کے تعلیمی نظام میں بہتری نہیں آئی اس کی بنیادی وجہ یہ جب اسادزہ ہی نہیں ہے جو بیسک فنڈمنٹل جو آپ کا وہ سورس ہے تعلیم دینے کا وہ استاد ہے آپ کی عمارتیں آپ کی کڑکیاں آپ کے چپ تعلیم نہیں دیتے اچھے استاد تعلیم دیتے ہیں بلوستان میں گزشتہ سات سے آٹھ سال تک ازادزہ کی تائیناتی نہیں کئی نو ازار جنابے والا سات سو پوسٹوں پر بلوستان کے بیانوے ازار بے روزگار نوجوانوں نے اپلائی کی اس کے بعد بہتر ازار کے قریب نوجوان وہ الیجیبل وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کوالیفائیڈ قرار پائے بہتر ازار میں سے جب یہ نوجوان آئے تقریبا کوئی انہوں نے جب یہ ٹیسٹ دیا سی ٹی ایس پی کا گو کہ کیونکہ اچھانک یہ سب کچھ تیس سے چار مہینے کے درمیان ہوا بہت سے نوجوانوں نے جو ایم فل کے سٹوڈنٹس ہیں ایم اے کے سٹوڈنٹس ہیں یا دیگر سٹوڈنٹس ہیں وہ اس پروپر کیرکولا کی تیاری نہیں کر سکے کہ جی وہ ٹیسٹ کا کیرکولا کیا ہے کچھ اس میں جنرل نالج ہے کچھ دوسری چیزیں ہیں جب یہ ٹیسٹ دیا گیا اور یہ بڑا شارٹ پیریڈ کا تھا دس سے پندرہ منٹ کے اندر بیس منٹ کے اندر یہ سب کچھ کرنا تھا ایم سی کیوز سے ہمارے لوگ اتنے واقف نہیں ہیں بلوشستان میں ہم نے کبھی سکولوں میں کالیجوں میں اپنے بچوں کو ایم سی کیوز کی ٹریننگ کہ کیسے ان کو پرک کیا جاتا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دی تو ہمارے بہت سے نوجوان جو بڑے اچھے قابل لگتے وہ گبرا گئے اور وہ اس میں جو ریزلٹ ہے جو ریلائیبل سورسز سے جو کیا کہتے ہیں کہ باوصوق ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے اس وقت بہتر ازار میں سے صرف بہت کم ایسے نوجوان ہیں جو ففٹی پرسنٹ سے اوپر مارکس لے سکیں جو تریش ہول تھا وہ یہ تھا کہ جی ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ نے مارکس لینے ہیں اس کے بعد آپ کوالیفائی کریں گے اپوائنمنٹ کے لیے اب پرابلم کیا ہو گیا جب آپ نے یونین کانسل پر ابھی تکیزیلی منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو یونین کانسل کی سطح پر کیا ہے اب خاران میں ہمارے کوئی نو سے دس یونین کانسل ہیں میں جب گیا نوجوانوں کے ریزلٹس میں نے دیکھیں میں ان کے ساتھ بیٹری بات کی اپنے دوسرے بلوستان سے نوجوان میرے پاس آئے اس وقت جو ریلائیبل سورسز ہیں آپ کے نو صرف کچھ ایسے ڈسٹرک ہیں جہاں پر آپ کو ففٹی پرسنٹ سے اوپر اگر آپ نوجوانوں کو لیتے ہیں تو اس میں کوئیٹا کی پوزیشن شاید بڑھ جائیں پشین کے بڑھ جائیں کلابداللہ کے بڑھ جائیں کلا صحف اللہ کے شاید کسی کے لیکن اٹلیس جو بلوستان کے دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پر یہ پوسٹیں پھر خالی رہ جائیں گی کیا ہو جائے گا جب آپ کی پوسٹیں خالی رہ جائیں گی مثال کے طور پر اگر آپ کے نو ازار سات سو ٹیچرز کی کمی ہے گزشتہ سات سال سے ار ٹیچر اگر دو سو بچوں کو پڑھاتا ہے پانچ سال سات سال سے پڑھا نہیں رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ار دن ہر دن انیس لاکھ بچے جو ہیں وہ بلوستان میں تعلیم سے محروم ہیں نو ازار سات سو ملٹیپلائے بائی ٹو انڈریڈ ایکول ٹو جنابے والا ون پوائنٹ نائن ملین ون پوائنٹ نائن ملین کڈز جو ایوری ڈی ایوری منت ایوری ایور دیپرائیڈ ایوری ڈیپرائیڈ اسی لیے جتنے بھی ایسٹیٹکس اور ڈیٹا ہیں یہ بلوستان ایڈکیشن ایسٹیٹکس ٹو تاؤزن سکسٹین نہیں کہ کتنے سکول بند ہیں کتنے کلے ہیں کتنے بچے سکول سے محروم ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں گورنمنٹ میں گورنمنٹ کی امیدر مدد کرنا چاہتے ہیں جن نوجوانوں نے جن جن ازلا میں ففتی پرسنٹ سے اوپر کا تریش ہول وہ کراس کر لیا ہے جو میکسیب کم لے لیا ہے آپ برائے بہربانی امیجیٹلی جو اقدار نوجوان ہے ستر فیصد لیا ہے پچاس نمبر لیے ہیں ساٹھ نمبر لیے ہیں ان کی امیجیٹلی ان کی ریکیوپنٹ تو میرا یہ ہے کہ میں حکومت کو اور اپنے دوستوں کو بالخصوص محمد خان صاحب کو اور ان کی دپارٹمنٹ کو جو نے اتنا کریجیس سٹیپ اٹھایا ہے اگر وہ اتنا تو اس کو اس پروسس کو ابھی صرف اس بنیادوں پر کہ جی دو ازار نوجوان بڑھتی ہوں اور سات ازار سات سو پر رہ جائیں اس کا مطلب یہ ہے پھر کافی علاقوں میں بچے محروم ہو جائیں گے اب آپ تریشورڈ جو آپ کا ہے آپ سیونٹی سیونٹی پرسن جتنے بھی یونین کونسل سطح پر آتے ہیں نوجوان ان کو آپ لے لیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک کمیٹی اگر بنا دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آذر ہیں آپ کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کے بعد آپ اس کا تریشورڈ لے آئیں تیچی فائی فورٹی پرسن تک ان ہی یونین کونسلوں کے لیے جہاں پر لڑکے نوجوان ساتھ ستر پچاس نمبر لے نہیں سکے اس کی ایک وجہ ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیچنگ کے شعبے میں واقعی بہت سے نوجوانوں نے جمب کیا بے روزگاری کی وجہ سے ان سارے نوجوانوں نے دیا اگر کوئی نوجوان اچھی کوالیفیکیشن کے ساتھ ماسٹرز ہیں بی اے ہیں انجینئرز ہیں میں نے اسے دیکھے ہیں اگریکلچرسٹ ہیں اس میں آئے ہیں آپ جس نے چالیس پرسن مارکس تک لیا ہے آپ ان کو جنابے والا سسٹم میں لے آئیں اس کے بعد جو سب سے بڑی خامی امارے تعلیم کے نظام میں ہے امارے ہاں کچھ ٹیچنگ ٹریننگ سینٹرز تو ہیں لیکن امارے ہاں سائنٹیفک ٹیچرز ٹریننگ ایڈوانس قسم کے جہاں سوسادزہ کو تربیت دیا جائے تاکہ وہ نوجوانوں کو پڑھا سکیں کیریکولا ٹریننگ ایک اچھی سے مرتب کریں اور جو چالیس فیصد تک نوجوانوں نے نمبر لیا ہے نمبر لیا ہے ان کو آپ تکلیف کر کے اپوائنمنٹ لیٹر جالی جلدی سے جلد جاری کر دیں سی ٹی ایس پی کے تاکہ کم از کم آپ سکسٹی سیونٹی سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چالیس والا پہلے پہلے جس نے ستر مارکس لیا ہے سکسٹی لیا ہے سیونٹی لیا ہے لیکن کیونکہ کچھ یونین کانسلز میں آپ کو پچھا سال تک اور کوشش کریں آپ کو ستر پرسنٹ تریشورڈ والا بچہ ملے گا نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سارا ایڈوکیشن کا سسٹم میرے پاس ایک کلسٹر ہے جس کو سراوان یونین کانسل کہتے ہیں میں وہاں پر گیا ایک سکول ہے اس کلسٹر کی جو ساری میں نے اس میں گاڑیوں میں جب گیا ہوں آٹھ پرائمری سکول ہیں ار اسکول کا دنسٹر اٹھائیس کلومیٹر ہے اٹھائیس کلومیٹر سے بچے نے جب ادھر آ کے پڑا ہوگا تو اس نے اس نے جس قسم کی تعلیم میں ہو رہا ہے تو اس کو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کوالیٹی کم ہوگی لیکن یہ کوالیٹی کی اس کو بہتر بنانا اس کو اپنے سسٹم میں جب آپ لے آتے ہیں انڈکٹ کریں گے اس کے بعد اس کی کپیسٹی بلڈنگ کرنا ٹریننگ کرنا اس کے لیے گورنمنٹ کو ضروری ہے کہ وہ کچھ اقدامات کریں جناب چیرمن بلکل میں ایک امورٹن نیشنل ایشو ہے میں ایک اور بات جو اسی توسط سے منسٹر صاحب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا فانانس میسٹر بھی بیٹھے ہیں آنے والی ہماری پی ایس ڈی پی بھی آ رہی ہے کانستیٹیوشن کا آٹیکل تیٹی فور ہے تیٹی فور کہتا ہے کہ قومی زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کی مکمل شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تو حجد اللہ نوٹی سے متعلق تو نہیں ہے نا یہ میری ذرا بات سنیں گلز ایڈوکیشن سے متعلق ہے چیرمن صاحب تیرہ آزار سکول ہیں جس میں صرف تین آزار لڑکیوں کی ہیں یہ کانستیٹیوشن کی وائلیشن ہیں وہ ہماری ماں ہیں بینیں بچیاں ہیں they need to have equal access to education they need to have equal number of schools تسلیسی بات آپ کہتے ہیں متعلق نہیں ہے میں اسی لیے متعلق کی طرف آ رہا تھا میں ابھی آپ کو جناب جناب چیرمن میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فاناس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بینیں بیٹھیں ہوئے شاید اس پہ بات کریں گی بلوچستان میں equal number of girls اسکولز کی ضرورت ہے اور equal number of teachers for girls تو آپ کم از کم اسی کو ایک step forward لے جائیں جتنے بھی بچیاں خواتین جب آئی تھی آپ کے سسٹم میں اگر انہوں نے 60-70% مارچ لیا ہے ان کو ابھی سے اپنے سسٹم کا حصہ بنائیں اور پورے بلوچستان میں جہاں girls schools کم ہیں وہاں پر girls schools بنائیں تاکہ زیادہ زیادہ خواتینوں کی employment بھی ہوگی اور بچیوں کی سکولیں بھی کل جائیں گی constitution کا article 34 کی آپ جو ہیں جو کیا کہتے ہیں compliance ہے جو ہم سب کو ہمارے اوپر duty ہے responsibility ہے وہ بھی فلفل ہو جائے گی تو جناب میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ جناب محمد خان صاحب یہ تجویز اچھی ہے اگر آپ اس پہ تکلیف کر کے غور کریں اور اگر یہاں ہمیں assurance دے دیں کہ آپ اس کو جلد از جلد ان کو announce بھی کریں گے اور threshold جو ہے وہ اس کو union council میں جہاں پہ کم ہے اس کو کم لیں شکریہ